شامدید آپ سبی کا ہمارے اس یوڈوب چینل سیکھنا سکھانا میں تو فائنلی دوستو ہم نے نیٹ جیاریف کے لیے ایک موڈل پیپر تیار کر لیا ہے اور اس میں ہم نے پوری کوشش کری اور جتنے سوال ہو سکے ہم نے بنائے اور وہ آپ کے سامنے پیش ہیں تو جو لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں ہو سکتا ہے کچھ سوالات اس میں سے آپ کے امتحان میں ٹکرائے جائیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلی سوال پریم چند کا افسانوی مجموعہ واردات پہلی بار کس عدبی جرے دے سے شائع ہوا اس کا صحیح جواب ہے جامعہ یونیورسٹی دوسرا سوال شور سینی آپ بھرنس میں کتنی بولیاں شامل ہیں اس کا صحیح جواب ہے چار تیسرا سوال سبرس میں ناموس کس شہر کا بادشاہ ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے آفیت چونتہ سوال ناول توبت نسو کتنے فصل پر مشتمل ہے اس کا صحیح جواب ہے بارہ پانچوہ سوال صحیح جوڑ کے نشاندہی کیجئے تو یہاں پر ہمیں مصنف کے نام اور یہاں پر مصنف کی تصنیف ہے جس کی ہمیں صحیح نشاندہی کرنی ہے تو پہلا نام ہے جلانی بانو ان کی تصنیف ہے راستہ بند ہے دوسرا نام ہے اقبال مجید ان کی تصنیف ہے تماشا گھر تیسرا ہے غیاس احمد گدی ان کی تصنیف ہے بابا لوگ اور چونتہ نام ہے سحیل عزیم آبادی ان کی تصنیف ہے علاؤ تو یہاں پر پہلے کا تیسرا پہلے کا دوسرا دوسرے کا چونتہ تیسرے کا تیسرا اور چونتے کا پہلا تو ہمارا جو آپشن چونتہ آپشن ہے وہ درست جواب ہے چھٹا سوال یاد آتا ہے مجھے جب دو گل باغ وفا مصرہ ثانی سے شیر مکمل کہجئے اس کا صحیح جواب ہے عشق کرتے ہیں مکہ گوشہ داما میں آ ساتھوہ سوال ان میں سے کس میں کسی زبان کی جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کے ترتیب کے قائدوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے نہو یاد آٹھوہ سوال درد زیل میں سے سلخن پری اور مہتاب پری کس کے کردار ہیں اس کا صحیح جواب ہے کتب مشتری نوہ سوال سحی جوڑ ملائیے تو یہاں پر تصنیف اور مصنیف کے نام دیے گئے ہیں ہمیں اس کے صحیح جوڑ ملانے ہیں اقبال کا فن پہلے کا جو جواب ہوگا گوپی چند نارنگ شیر شورہ انگیز یہ مصنیف کا نام ہے شمشن رحمان فاروقی تو دوسرے کا جو ہے پہلا اپشن ہے تیسرا ہے پہچان اور پرق یہ آل احمد سرور کی تصنیف ہے اور اقبال ایک مطالعہ یہ کلیم الدین احمد کی تصنیف ہے تو یہاں پر جو ہمارا جواب بن رہا ہے وہ بن رہا ہے پہلے کا دوسرا دوسرے کا پہلا اور تیسرے کا چہتہ چہتے کا تیسرا تو جو پہلا اپشن ہے ہمارا وہ اس کا صحیح جواب رہے گا پڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف دسوہ سوال غالب کے خطوط کا مجموعہ اردو اے مولا کا پہلا ایڈیشن کس سن میں شائع ہوا اس کا صحیح جواب ہے اٹھارہ سو انترئیس بھی گیاروہ سوال صحیح جوڑ ملائیے تو یہاں پر شیر کے مصرے ہیں اور وہ کس مجموعے سے لیے گئے ہیں مطلب شیر پڑھ کر کے وہ مجموعے سے ملانے ہیں کون سا مصرہ کس مجموعے سے لیا گیا ہے تو یہاں پر پانہ درد تیرے خاک بسر آگئے ہیں یہ پہلا جو ہے وہ عشق نامہ کا ہے اور دوسرا مشعل درد پھر ایک بار جلالی جائے یہ اسم عظم کا ہے ٹھیک ہے اسم عظم شہریار کا شیری مجموعہ ہے اس کے بعد اہ جا سوز کی محرومی تاثیر نہ دیکھ یہ جو ہے غزل سے لیا گیا ہے ٹھیک ہے غزل جو کہ مجرو سلطان پوری کا شیری مجموعہ ہے اور چونتہ ہے دیدنی ہے نرگی سے خاموش کا طرز خطاب چونتہ جو ہے وہ گلے نگمہ سے ہے گلے نگمہ جو فراق کا شیری مجموعہ ہے تو یہاں پر ہمارا جو آپشن درست ہو رہا ہے وہ پہلا آپشن ہے پہلے کا دوسرا دوسرے کا پہلا تیسرے کا چونتہ اور چونتے کا تیسرا تو ہمارا پہلا آپشن جو ہے وہ درست جواب رہے گا اگلا سوال ہے باروہ سوال ترقی پسند عدیبوں نے الہباد میں دوسری کانفرنس کب منعقید کی تھی اس کا صحیح جواب ہے انیس سو پیتی سیسوی تہروا سوال گرمی ہویا جاڑا دھوپ ہویا سایا وہ دن رات برابر کام کرتا رہا اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے اسی لئے اسے اپنے کام پر فخر یا گرور نہ تھا وہ یہ باتیں جانتا ہی نہ تھا یہ اقتباس کس مضبون سے لیا گیا ہے اس کا صحیح جواب ہے نام دیو مالی چودوہ سوال مصنف کی تصنیف کو ان کے ساتھ ملائی ہے تو یہاں پر مصنف کے نام اور ان کی تصنیف دی گئی ہے ہمیں ان کے صحیح جوڑ ملانے ہیں تو مظہر علی خواب اللہ کی جو تصنیف ہے وہ ہے تاریخ ہے شیر شاہی پہلے کا چوتہ کازیم علی جوا کی جو تصنیف ہے وہ ہے شکنتلہ ناٹک دوسرے کا تیسرا بہادر علی حسینی کی جو تصنیف ہے وہ ہے اخلاق ہندی تیسرے کا دوسرا اور للو لالکوی کی تصنیف ہے لطائف ہندی چونتے کا پہلا تو یہاں پر ہمیں جو آپشن دکھ رہا ہے وہ تیسرا آپشن ہمیں درست دکھ رہا ہے تیسرا آپشن ہمارا درست رہے گا چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف پندروہ سوال احام گوئی کے خلاف کون سی تحریک شروع ہوئی تھی اس کا صحیح جواب ہے اصلاح زبان کی تحریک سولوہ سوال چام جم اور قوائد سرفنہو زبان کس کی تصنیف ہے اس کا صحیح جواب ہے سرسید احمد خان ستروہ سوال ترقی پسند مسننفین کی ساتھ بھی کل ہند کانفرنس کہاں مناقض ہوئی تھی اس کا صحیح جواب ہے دہلی اٹھاروہ سوال درج زیل کس سنف میں عورتوں کے جذبات کا اظہار بے تاب اور بے باق انداز میں پیش کیا جاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے ریختی انیسوہ سوال کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب آونا ہم بھی سیر کرے کوہ تور کی اس شیر میں کس سنات کا استعمال کیا گیا ہے اس کا صحیح جواب ہے سنات تلمیح بیسوہ سوال درج زیل شائروں کو ان کی نظموں سے ملائیے تو یہاں پر ہمیں شائروں کے نام اور ان کی نظموں کے نام دیے گئے ہیں ان کی صحیح جوڑ ملانے ہیں تو ارلامہ اقبال کی جو نظم ہے اس کا نام ہے لالا سہرائی پہلے کا دوسرا جوشملی آبادی کی نظم ہے جنگل کی شہزادی دوسرے کا چہتا مقدوم کی جو نظم ہے وہ ہے انقلاب تیسرے کا تیسرا اور ساہر لدیانوی کی جو نظم ہے وہ ہے گریز چونتے کا پہلا تو یہاں پر ہمیں آپشن میں جو ہمارا جواب درست دکھ رہا ہے وہ ہے پہلا آپشن جو پہلا آپشن ہمارا جواب اس میں درست رہے گا اکیسوہ سوال شائروں کی جائے وفات کے اعتبار سے صحیح جوڑ ملائیے تو وفات کے اعتبار سے ہمیں صحیح جوڑ کی نشاندہی کرنی ہے یہ فانی بدائیونی کا جو وفات حیدر آباد میں ہوئی تھی اور ازگر گونڈوی ازگر گونڈوی کی وفات الہ آباد میں ہوئی تھی اور یگانہ چنگیزی کا انتقال لکھنوں میں ہوا تھا اور فراگ گورکپوری کا انتقال جہلی میں ہوا تھا تو یہاں پر جو ہمارا آپشن درست ہو رہا ہے وہ تیسرا آپشن ہمارا درست ہے پہلے کا تیسرا دوسرے کا چہنٹہ تیسرے کا پہلا اور چہنٹے کا دوسرا تو ہمارا تیسرا آپشن درست ہے بائیسوہ سوال مہر نگار شہپال اور دیل آرام کس داستان کے کردار ہیں اس کا صحیح جواب ہے فسانہ اجائب تائیسوہ سوال کربل کتھا کی دسوی مجلس میں کس کی شہدت کا ذکر ہے اس کا صحیح جواب ہے اکبر علی چوبیسوہ سوال ڈراما یہودی کی لڑکی کتنے ایکٹ پر مشتمل ہے اس کا صحیح جواب ہے تین پچیسوہ سوال فردوس بری میں امام نجم الدین نشاپوری حسین کے کیا لگتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے چاچا چھبیسوہ سوال امراہ جان ادھا میں نواب سلطان مرزا کی شادی کس سے ہوتی ہے اس کا صحیح جواب ہے رامدائی سے ستائیسوہ سوال کون سا افثانہ کس مجموعے میں شامل ہے نشاندہی کیجئے تو کون سا افثانہ کس مجموعے میں شامل ہے وہ ہمیں بتانا ہے ہم بحشی افثانوی مجموعے میں جو افثانہ ہے وہ ہے دل کا چراغ اور اپنے دکھ مجھے دے دو اس افثانوی مجموعے میں شامل ہے افثانہ حجام الہباد کے پہلے کا دوسرا اور دوسرے کا پہلا چونٹے تیسرے کا ہے اس کے خواب اور ایک لڑکی جو خواجہ احمد عباس کا افثانوی مجموعہ ہے اس میں شامل ہے پہلا پتھر تو ہمارا جو اپشن اس میں درست ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے دوسرا دوسرا انصر ہمارا دوسرا اپشن ہمارا اس میں درست ہے پہلے کا دوسرا دوسرے کا پہلا تیسرے کا چوتھا اور چونٹے کا تیسرا دوسرا اپشن ہمارا درست جواب رہے گا بڑتے گلے سوال کی طرف اٹھائیسوہ سوال درج الزیل ابن رشیق کی تصنیف کون سی ہے تو یہاں پر پہلا اپشن سہی ہے الامدہ انتیسوہ سوال ارجن چریت اور دھونیا لوگ کس کی تصنیف ہے اس کا صحیح جواب ہے آنند وردھن تیسوہ سوال ماضی سے حال کی صحیح زمرے کی نشاندہی کی تھی ہے تو یہاں پر ہمیں ماضی سے حال کی طرف جانا ہے کون کس کے بعد کس کے بعد آیا تو یہاں پر ہمارا جو اپشن ہے اپشن ہمارا دوسرا درست جواب رہے گا کلیم الدین احمد آل احمد سرور کوپی چن نارنگ اور شمش الرحمان فاروقی تو اپشن ٹو ہمارا درست جواب ہے اکتیسوہ سوال درست زیر مسننف کو ان کی تصنیف سے ملائی ہے تو یہاں پر مسننفوں کے نام دی ہیں اور تصنیف کے نام ان کی صحیح نشاندہی کرنی ہے تو مولوی عبدالحق کی جو تصنیف ہے اس کا نام ہے اردو کا علمیہ پہلے کا دوسرا قاضی عبدالود کی جو تصنیف ہے وہ ہے اشتر سوزن دوسرے کا تیسرا اور امتیاز علی کی جو تصنیف ہے وہ ہے تاریخی محمدی تیسرے کا چہتا اور رشید حسن خا کی جو تصنیف ہے عدبی تحقیق مسائل اور تجزیہ یہ چہتے کا پہلا تو ہاں یہاں پر جو ہمیں اپشن دیکھنے کو مل رہا ہے پہلا اپشن جو ہے ہمارا درست جواب رہے گا چلتے اگلے سوال کی طرف بتیسوہ سوال اس آباد خرابے میں کس کی خودنوشت ہے اس کا صحیح جواب ہے اخترال ایمان تینتیسوہ سوال غبار خاتر کو پہلی مرتبہ کس نے مرتب کیا تھا اس کا صحیح جواب ہے محمد اجمل خان چونتیسوہ سوال مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ کس کا انشائیہ ہے اس کا صحیح جواب ہے سجاد حیدر یلدرم تینتیسوہ سوال اخبار کی وہ اہم تحریر جس میں مدیر ناشر یا مالک کسی اہم مسئلے پر رائے دے درج زیل میں سے اسے کیا کہتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے اداریہ نگاری اداریہ چھتیسوہ سوال نا ہو اس کی خطہ پوشی یا کیوں ناز گناہ گاری مصرہ سانی سے شیر مکمل کیجئے اس کا مصرہ سانی ہے نشان شان رحمت بن گیا داغ سیاہ کاری تیسرا افشن اس کا درست جواب ہے سیتیسوہ سوال انارکلی کے باپ دوم کے چہتے منظر کا عنوان کیا ہے اس کا صحیح جواب ہے شیش محل اداریہ سوال شائری کو پرکھنے کے لیے کسوٹی کا اصول کس نے پیش کیا اس کا صحیح جواب ہے میتھیو آرنالڈ انتالیسوہ سوال کسی فن پارے میں موجود حسن و مسررت کے اجزاء تلاش کرنا کس تنقید کا کام ہے اس کا صحیح جواب ہے جمالیاتی تنقید چالیسوہ سوال ادب کلچر اور مسائل تنقید و تجزیہ نئی تنقید اور معاصر ادب کس کی تصنیف ہے اس کا صحیح جواب ہے جمیل جالیبی اکتالیسوہ سوال اکبر علابادی کی نظم جلوہ دربار دہلی کس حیت میں لکھی گئی ہے اس کا صحیح جواب ہے مربع حیت میں لکھی گئی ہے بیالیسوہ سوال صحیح جوڑ ملائیے تو یہاں پر نظموں کے نام اور ان کے مسننف کے نام دیئے گئے ہیں ہمیں صحیح مسننف سے نظموں کو جوڑنا ہے تو پہلی نظم ہے جو شب قدر شب قدر جو ہے وہ ازاد کی نظم ہے پہلے کا تیسرا کلرک کا نگمہ یہ جو ہے میراجی کی نظم ہے دوسرے کا چہتہ باز آمد یہ اخترالیمان کی نظم ہے تیسرے کا پہلا اور گریز ساہرالدیانوی کی نظم ہے تو یہ چونتے کا دوسرا تو یہاں پر جو ہمارا جواب درست ہو رہا ہے وہ ہے دوسرا آپشن پہلے کا دوسرا دوسرے کا تیسرا تیسرے کا چونتہ چونتے کا پہلا تو دوسرا آپشن جو ہے ہمارا وہ درست جواب ہے اگلا سوال ہے تیتالیسوہ سوال جس میں شائر تمہید باندھے بگیر مدہ یا ہجو شروع کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے خطابیہ چوالیسوہ سوال قصیدہ در ہجو اصب کس کا قصیدہ ہے اس کا صحیح جواب ہے سودا پیتالیسوہ سوال مزراب شہادت کس کا مرسیہ ہے اس کا صحیح جواب ہے جمیل مزہری چوالیسوہ سوال جس میں کسی آوازوں کے مخارج کا مطالعہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے سودیات سیتالیسوہ سوال مصنف کی تصنیف کی نشاندہ ہی کیجئے تولیاس احمد گدی کا جو ناویل ہے وہ ہے فائر ایریا پہلے کا دوسرا انتظار حسین کا جو ناویل ہے وہ ہے بستی دوسرے کا تیسرا شوقہ صدیقی کی جو ناویل ہے وہ ہے خدا کی بستی تیسرے کا چھوٹا اور اسمت چکتائی کی جو تصنیف ہے ناویل ہے ٹیڑی لکیر یعنی چھوٹے کا پہلا تو یہاں پر جو ہمارا آپشن درست ہو رہا وہی پہلا آپشن ہے ہمارا جو درست رہے گا پہلے کا دوسرا دوسرے کا تیسرا تیسرے کا چھوٹا اور چھوٹے کا پہلا تو یہ پہلا آپشن جو ہے ہمارا درست رہے گا اٹھالیسوہ سوال مدرسہ غازی الدین خان کی تاریخی عمارت میں کس کالج کو قائم کیا گیا تھا اس کا صحیح جواب ہے دہلی کالج انچاسوہ سوال سرسید کی مقالہ نگاری کا بنیادی مقصد کیا تھا اس کا صحیح جواب ہے اصلاح معاشرہ پچاسوہ سوال الہلال و ابلاغ کس کے اخبار تھے اس کا صحیح جواب ہے ابل کلام آزاد اکیونوہ سوال حسرت نے رسالہ اردو مولا کہاں سے جاری کیا تھا اس کا صحیح جواب ہے علی گڑا باونوہ سوال اردو میں تذکرہ نگاری کی بنیاد کس نے ڈالی اس کا صحیح جواب ہے مرزا علی لطف ترپنوہ سوال اردو میں سوانہ نگاری کی ابتدا کس عدیب نے کی تھی اس کا صحیح جواب ہے حالی چونوہ سوال احمد نگر کی جیل سے ابل کلام آزاد نے حبیب الرحمن خاشر وانی کے نام کل کتنے خطوط لکھے اس کا صحیح جواب ہے چوبیس پچپنوہ سوال اردو کے پہلے سفر نامہ عجائبات فرنگ میں کس ملک کے سفر کی دلچسپ حالات بیان کیے گئے ہیں اس کا صحیح جواب ہے انگلستان سوال نمبر چھپن سفر نامہ روم مشروع شام کس کی تصنیف ہے اس کا صحیح جواب ہے شبلی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ سوالات و جوابات آپ کو کیسے لگے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر اس میں سے کچھ کوشن کے جواب اگر غلط ہو جائے تو آپ وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور کل امتحان ہے آپ سبی کا آپ سبی کو بیسٹ اف لگ